موسیقی الحمدللہ علی احسانه والشکر لہو علی توفیقه وامتنانه اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو تعظیما لشانه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِ إِلَىٰ رِضُوَانِهِ اما بعد اسلام مسلمانوں کے لئے خوشی اور خوشی کے پہلو اس کو رواہ رکھتا ہے خوشی منانے کے لئے اسلام نے مسلمانوں کے لئے بطور تہوار دو ایام رکھے ہیں جس سعید الفطر اور عید الازحا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اسلام قطن یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان خوشی کا اظہار نہ کرے لیکن اسلام یہ کہتا ہے خوشی یا غمی کا معاملہ ہو انسان ایک دائرہ کار میں رہ کر رب تعالیٰ کی آئد کردہ پبندیوں کے اندر رہ کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کر سکتا ہے اور اگر اس کو کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ پریشانی کا معاملہ بھی ویسے ہی اس کو حل کر سکتا ہے رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جہاں مسلمانوں کے لئے رمضان کی آمد ایک خوشی کا سبب ہوتا ہے وحی مومن کے لئے رمضان کی جدائی بھی کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں ہوتی جب رمضان المبارک مکمل ہو جاتا ہے اللہ رب العزل پھر عید کی خوشی ایک مسلمانوں کے لئے رکھی ہے اصل عید اسی بندے کی ہے جس نے رمضان المبارک میں اتنی محنت کی کہ رب تعالی کی عبادات میں اتنا مگن رہا کہ اپنے رب کو رازی کر لیا اپنے گناہوں کی بخشش اس نے کروالی اصل عید اور خوشی کا دن اسی آدمی کے لئے ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے شریع نکتہ نظر سے عید الفطر اس کی تعیین کا شریع طریقہ کار کیا ہے رمضان المبارک گزر جانے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انتیس رمضان مکمل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس شام کو شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر اگلے دن عید الفطر منائی جائے گی لیکن اگر مطلع جو ہے وہ گرد آلود ہے مطلع صاف نہیں ہے یا ویسے ہی چاند ہی نظر نہ آئے تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر رمضان المبارک کے تیس ایام پورے کر لیے جائیں اور پھر اس کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جائے یہ اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے شوال کا جب چاند نظر آ جائے یا جب کسی بھی مہینے کا ہم چاند دیکھیں تو اس وقت ہمیں وہ دعا پڑنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ ایک مومن آدمی جب چاند کو دیکھے تو یہ دعا پڑے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ اس چاند کو جو نیا مہینہ ہمارے اوپر تلو رہا ہے سایہ فگن ہے اس کو برکتوں والا بنا کے ہمارے لئے بنا دے اور اس کو ہمارے ایمان کا بہترین ذریعہ بنا دے اور امن و سلامتی کا پیغام لانے والا بنا دے پھر چاند کو مخاطب ہوکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ربی وربک اللہ اے چاند میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہی ہے وہی میرا رب ہے اور وہی تیرا رب ہے عید الفطر کی تیاری کی حوالے سے کچھ چند پہلو ہمیں ضروری یاد رکھنے چاہیے سب سے پہلے جیسے عید الفطر کی تیاری اور اس کی خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے ہم بہت سارے جتن کرتے ہیں اپنی تیاری کرتے ہیں گربار کی تیاری کرتے ہیں اہل و ایال بیوی بچوں کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے معاشرے میں رہنے والے کتنے ہی ایسے غریب گرانے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے تو ہم اللہ کی عطا کردہ مال میں سے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی کسی مسلمان غریب آدمی کی خوشی کا سما فراہم کر سکیں ہمیں ان کے ساتھ ضرور تعاون کرنا چاہیے ان کی خوشیوں میں ضرور ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں میں عزت اور تکریم کے ساتھ خوشیوں کے لمحات کو گزار سکیں عید الفطر کے دن غسل کرنا مستحب ہے اگر کوئی غسل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو غسل کی حاجت نہیں ہے تو بغیر غسل کے بھی وہ نماز عید کے لیے باوضو ہو کے جا سکتا ہے نماز عید کے لیے جب جائیں تو خوبصورت اور بہترین لباس زیبتن کرنا چاہیے ایک مسلمان کی شان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ تاک عدد میں خجوریں کھا لیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کے ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے ایک عام آدمی جس سے پتا نہ ہو کہ رمضان مبارک ختم ہو چکا ہے جب آپ طلوع فجر کے بعد اشراع کے وقت پہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے خجوریں کھا لیں گے تو یہ ایک پیغام ہے کہ آج عید کا دن ہے رمضان مبارک مکمل ہو چکا ہے اور آج کے دن روزہ رکھنا شریع طور پر منع کر دیا گیا ہے عیدگاہ کی طرف جب جائیں تو کوشش یہ کریں کہ پیدل چل کر جائیں تاکہ اس سے انسان کے عجر کے اندر مزید اضافہ ہو لیکن اگر عیدگاہ دور ہے یا کوئی مریض آدمی ہے بڑا شخص ہے بڑی عورت ہے تو وہ کسی گاڑی پہ سوار ہو کر بھی عیدگاہ کی طرف جا سکتے ہیں عیدگاہ میں اسلحہ لے کر جانا یہ مکروخ خیال کیا گیا ہے لیکن اگر ملکی حالات اجازت نہ دیں مسلمانوں کے جان مال کا تحفظ ضروری بنانا ہو یقینی بنانا ہو تو پھر چند ذمہ داران حضراء جو ہیں وہ عیدگاہ کی طرف اسلحہ لے کر جا سکتے ہیں اور اس کا مقصد ان عیدگاہ میں آنے والے مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں ہی ادا کرنی چاہیے آبادی سے باہر نکل کے کسی کھلی جگہ پر جا کے نماز عید ادا کی جائے لیکن اگر موسم خراب ہو بارش کا معاملہ آ جائے یا جگہ کی تنگی ہے کہ جگہ میسر نہیں ہے تو پھر مسجد کے اندر بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے نماز عید اگر ہم عیدگاہ میں جا کے ادا کریں تو اس میں خواتین کے لئے یہ حکم ہے کہ ایسی خواتین جا اپنے مخصوص ایام میں ہیں مہواری کی ایام میں ہیں وہ بھی گروں سے نکلیں اور عیدگاہ میں ضرور پہنچیں نماز ادا نہ کریں لیکن مسلمانوں کی جتماعیت میں مسلمانوں کی دعا خیر کے اندر ضرور شرکت کریں اور اگر نماز عید مسجد میں ادا کی جاتی ہے کسی مجبوری کے تحت تو پھر حائزہ عورت تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو کیونکہ حالت جنابت میں مسجد میں جانا منع قرار دیا گیا ہے خواتین جب عیدگاہ کے لئے جائیں تو کوشش یہ کریں بلکہ ضرور یہ کوشش کریں کہ باپردہ ہو کے جائیں بے پردگی نمود و نمائش کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواج و بناتی و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ خواتین کو یہ ارشاد فرما دیں کہ اپنے اوپر اپنی اوڑنیا لے کے گھروں سے باہر نکلا کریں خواتین جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو ایسی خوشبو استعمال نہ کریں جس کی خوشبو خوشبو چلتے چلاتے غیر محرم مردوں تک پہنچ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اتر استعمال کرتی ہے یا خوشبو کوئی بھی استعمال کرتی ہے اور اس کی وہ خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچ جاتی ہے فرمایا کہ فہیہ زانیہ وہ بدکارہ عورت ہے راستے میں چلتے ہوئے خواتین یہ کوشش کریں کہ راستے کے ایک جانب ہو کے چلیں راستے کے درمیان میں وسط میں نہ چلیں آتے جاتے وقت تکبیرات کا احتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جب عیدگاہ کی طرف جائیں یا واپس آئیں تو راستہ تبدیل کر کے آنا جانا یہ مستحب ہے اللہ حرب العزت برکتیں عطا فرمائے اور آنے والی ہر پریشانی کو اللہ تعالی دور فرمائے اقولو کہو لہذا استغفر اللہ علی و لکم